انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوول صاحب نے جو بات چیت کی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بقاعدہ انہوں نے چائنہ اور پاکستان کو یہ کہا ہے اور ان کو آپ للکا رہا ہے عجید دوول صاحب نے بڑا پاکستان کی بڑی وہاں پہ بات بھی کی ہے جی کہ آپ ٹیرر سپانسر کرتے ہیں اور یہ وہ روپیہ روز اپنی قدر کھو رہا ہے پاکستانی قوم روز قرضے کے بوچھتے ہیں دبتی جا رہی ہے The Times of Israel کی اس خبر کو دیکھئے اس میں بتایا گیا ہے کہ دو لوگوں کو گریس کے ایتھنس میں گرفتار کیا گیا ہے جو ایران کے آتنکی پلوٹ پر کام کر رہے تھے کئی آٹے کا ٹرک آتا ہے تو سارے ٹرک پہ چڑھ جاتے ہیں دھاوا بول دیتے ہیں یہ تصویریں نہ بھیجوائیں باہر کے دنیا میں یہ ملک پہلے پاکستان پہلے ہی تماشا بن چکا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں اب ٹرر سپانسر کرتے ہیں ہمارا ملک کے اندر تو آٹا نہیں ملنا سپانسر کس چیز سے کرنا اب ہم نے وہ سپانسر تو پھر کسی چیز سے ہوتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے ڈالر کسی چیز سے ملتے ہو تو وہ سپانسر کی جاتی ہے ان دونوں پاکستانی آتنکیوں کے گرفتاری میں اسرائیلی سیکرٹ سروس موساد کا بہت بڑا ہاتھ ہے موساد کو اپنے نیٹ وک سے خبر ملی کہ کچھ آتنکی گریس میں موجود اسرائیلی ٹارگٹس اور یہودی لوگوں پر حملہ کرنے کے انتن دور میں پہنچ چکے ہیں ہم پہلے ہی بیکاری ہیں ہماری پہلے ہی کوئی عزت نہیں ہماری پہلے ہی کوئی حیثیت اور رحمیت نہیں رہی ہم پہلے ہی ملک ہم سے کنارہ کش ہو رہے ہیں دوست ہمیں چھوڑ رہے ہیں حالات اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ٹوٹر نے پاکستان گورنمنٹ کا جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اس کو بلوک کر دیا ہے انڈیا میں ان دونوں پاکستانی آتنکوادیوں کے پلاننگ یہ تھی کہ یا تو بندوق سے یا پھر دھماکہ کر کے اٹیک کرنا وہ بھی تب جب وہاں کریں پچاس سے زیادہ لوگ موجود ہوں پاکستان کے اندر اس وقت آٹے کا تھالا کتی سو روپے کا کتی سو سے پینتی سو روپے کا تو ایک جان کی بیلیو پینتی سو روپے آ ہے تو ٹیرر کس طرح فائننس کریں گے ایک نومک کوارڈینیشن کمیٹی کا ایک اجلاس جو ہے وہ آج ہو رہا ہے ایک سیشن جس میں تھری ائرپورٹس آؤٹسورس کرنے پر غور کیا جائے گا نمشکار دوستو دوستو آپ سب جانتے ہیں بھارت ایسیو کنٹریز کے نیشنل سیکریٹری ایڈوائزر کا ایک میٹنگ ہوشٹ کیا جس میں سبھی کنٹریز کے نیشنل سیکریٹری ایڈوائزر نے ایٹینڈ کیا لیکن دوستو چائنہ اور پاکستان نے اس میٹنگ کو ایٹینڈ نہیں کیا اور دوستو اس میٹنگ کے اوپننگ پر اجید دووال سر نے چائنہ اور پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا انہیں نے پوری دنیا سے اپیل کی کی جتنے بھی گلوبل ٹیریسٹ ہیں ان پر سینکشنس لگایا جائے اور انہیں سپورٹ کر رہے کنٹریز کو بھی سینکشن کیا جائے اور دوستو دوسری خبر یہ ہے کہ اسرائیل پولیس نے دو پاکستانی کو ایریشٹ کیا جو ایران کے پلاننگ پر کام کرتے ہوئے اسرائیل میں اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایک طرف جہاں دوستو پاکستان باقی دنیا بھر میں آستیتہ فیلانی کی کوشش کر رہا ہے اپنے بچے ہوئے تین ائرپورٹس بھی گرہوی رکھنے پڑ رہے ہیں اور ہمیں پہلے بھی پتا ہے کہ پاکستان نے کئی سارے ائرپورٹس کو چائنا کے پاس گرہوی رکھ چکا ہے تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت آٹے کا تھیلہ 300 روپے کا 300 سے 35 روپے تو ایک جان کی ویلیو 35 روپے آ ہے تو ٹیرر کس طرح فائنس کریں گے اگر ہاں اگر ٹیرر ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں کیونکہ ڈالر ملتے رہے ہیں آج اگر ٹیررزم سپانسر کرنے سے ڈالر ملتے ہوں تو پھر لازمی کریں گے پریپارٹی ہے پاکستان میں اندر انویسٹر بہت ہیں لیکن حقیقت اس وقت یہ ہے اب میں اس کا دو تبکوں کی بات کرنا چاہوں ایک تبکہ میں نے بتا دیا ہے زہرہ بی بی اور کندن مائی ہے اور ہر بڑے شیر کے اندر فری آٹا دیا جا رہا ہے لائنے لگتی ہیں جلوز لگتا ہے ان کی غربت کا مزاک ہو گیا جاتا ہے دوسری طرف سے آج خبر آئی ہے ہمارے آئین کو سنبھالنے والے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری طرح ہے بہت زیادہ ہے ہماری طرح ہے کاٹ کے الیکشن کرانے ہیں ایک نامک کوارڈینیشن کمیٹی کا ایک اجلاس جو ہے وہ آج ہو رہا ہے ایک سیشن جس میں تھری ائرپورٹس آؤٹسورس کرنے پر غور کیا جائے گا بات ہوگی کہ کیا ہم اپنے تھری ائرپورٹس آؤٹسورس کرتے ہیں اور وہ ائرپورٹس لاہور اور کراچی کے ائرپورٹس تو مجھے پتا چلا ہے دیسرا مجھے نہیں پتا کون سا ہے اور یہ جو ہے یہ فائنانس منسٹر اسحاق دار جو ہیں ان کی پریزیڈنسی میں یہ اجلاس ہوگا اور اس میٹنگ میں اسلام آباد کراچی اور لاہور اسلام آباد کراچی اور لاہور ائرپورٹ آؤٹسورس کرنے پر کا جائزہ لیا جائے گا اب اس میں یہ ہے کہ اجلاس میں جو ہے حکومت اور کے الیکٹرک کے اس میں بھی ہوگا پھر یہ ہے کہ اور بھی اس میں کئی چیزیں ہیں لیکن یہ خبر بھی ہے اچھا یہ میں خود سے نہیں بتا رہی ہوں جیو میں پبلش ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی ڈیلی ٹائمز میں بھی یہ پبلش ہو رہی ہے اس میں کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاتے ہیں ڈیلی ٹائمز جو ہے اب دیکھیں یہ جو ائرپورٹس آؤٹسورس کرنے کی بات ہے جب آپ سرچ کرتے ہیں تو یہ کئی سالوں کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر ہم اپنا اپنے ائرپورٹس آؤٹسورس کرنے کا مطالق سوچ رہی ہیں تو گھبرانے کی بات نہیں گھبرانا نہیں ہے خان صاحب کا آپ کو نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے حالانکہ اب وہ خود گھبرا گئے ہیں لیکن اگر اسی سے جواب نکلتا ہے جو لوگ اپنا ملک سمبھال نہیں پا رہے جو اپنا ملک چلا نہیں پا رہے لوگ اپنے آٹوں کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں کتی سو روپیہ ویلیو ہے ایک لائف کی وہ آپ کے کنٹری میں جو ہے وہ دہشتگردی سپانسر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہاں میں یہ ڈنائی نہیں کروں گا ماضی کے اندر چلتا رہا ہے سارا کچھ کرتا رہا ہے کیونکہ افغانستان سے ڈالر آ رہے تھے بڑے لمبے چوڑے ہیں افغانستان کی وجہ سے اور ٹربل چاہیے تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں میں اس کو چیما صاحب کہوں گا آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے سیگمنٹ میں میں نے بڑی دفعہ کہا ہے پاکستان کی ہر پالیسی لیڈس ٹوارڈز ڈالرز ہماری ہر پالیسی کا نام دیا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے ڈالر پالیسی آج جو جو بائیڈن نے یہاں پر ڈیموکریٹک کانفرنس کی ہے آج پاکستان نے پھر اس کا جواب دیا ہے اگر ڈالر نہیں دے گئے تو ہم نہیں آئے گے چائنا ہمارا ڈیڈی ہے کیوں گئے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے سی پیک ابھی تک بن پڑا ہے کانسل جنرل بن پڑا ہے لیکن انہوں نے کچھ تھوڑے بہت پیسے دیئے ہیں وہ لندن پہنچ چکے ہیں بچوں نے شاپنگ کر لی ہے پراجیٹس جو لندن کے جو سفیدیگیاں کرانی رکییاں سنو ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے پیسے دیئے ہیں پاکستان پیسے وہ نہیں پہنچے چیف جسٹر صاحب نے اپنی عدالت میں یہ بھی فرمایا انہوں کا لیپ ڈاب دینے کے لیے پیسے موجود ہیں فری آٹا دینے کے لیے پیسے موجود ہیں الیکشن کے پیسے کیوں نہیں اس کا جواب یہ آتا ہے آج مریم نواز نے کھوڑیاں میں جب کو کہا ہے انہوں نے فرمایا الیکشن ہم بھی چاہتے ہیں لیکن تین تین الیکشن کے لیے ساٹھ ہرم روپیہ نہیں ہے ہمارے پاس جواب ان کے پاس بھی ٹھیک ہے لیکن یہ سب سے پہلے تین اگر پاکستان میں سیاست ان کو چاہیے جمہورت چاہیے پہلے جو تین پائٹیاں انٹرہ الیکشن کرائیں اپنے اطلہ مریق دار لے کر آئیں یہ فرنچائز ہے میں ان کو نہیں مانتا یہ سیاسی پائٹیاں نہیں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں چار طبقوں کو پاس طبقوں کو آج میں یہ چیلنج سے کہنا چاہوں گا خدا دانا جے پاکستانی بان جو جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں یہ سیاست دان ہے جس میں آپ کی جڑیشری ہے اور جس میں یہ ہمارے لوہر میڈل کلاس کے سی ایسے سب سے لڑکے ہیں میری منت ہے ان کے لیے پاکستانی بان جو اسلام دے میں نے کوئی سکھلو خدا دانا جے پاکستان چھتر سال تو تُساں روڑ کر آخر دیتا ہے زلیل و خوار کر دیتا ہے لندن is not an answer بریٹش سیٹیزنس شپ is not an answer is not an answer اپنی identity ختم نہ کرو مجھے اچھتی سال ہو گئے امریکہ میں میں ایک میل سے پاکستانی نظر آتا ہوں میں دو دن روٹی نہ کھاؤں تو مجھے کریمی شروع ہو جاتی ہے میں دو دن پنجابی زبان نہ بولو تو کریمی شروع ہو جاتی ہے خدا دانا جے اوٹھ باو انو نہ مارو مادرے ملت نو تُساں بڑا انو لوٹی ہے اچھتی سال میں چھتی چھتر سال لیکن چیما صاحب دکھ ہے دکھ ہے میں ہمیشہ اپنے دکھ سے بات کرتا ہوں میں I don't enjoy talking this some of the people think maybe I'm bashing پاکستان it's not bad it's میرا درد ہے یہ میرا قرب ہے فر پاکستان کیونکہ میں دیکھتا ہوں ان کے محلات دیکھتا ہوں جو ٹورانٹو میں نیو یورک میں جب ان کے محلات دیکھتا ہوں لندن میں جب اس میں سے مجھے غریبوں کے خون کی سمیل آتی ہے دکھ ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے پھر ان کو جھوٹے مقدمات میں فسائیں گے پھر ان کو لوٹیں گے ائرپورٹ پہ ماریں گے یہ کریں خدا دا نہ جائیں کوئی نئی سٹوری سنائیں خان صاحب یہ پرانی ہوگی ہے سٹوری